اگر تحجد کی نماز پڑھنے والے نے ریا کا یا تقبر کا شکار ہونا ہے تو ریا کی نماز اور دکھابے کی نماز کیا ہے شرک ہے ایک صحابی ایک تابعی کا رویہ میں پڑھ رہی تھی کہ اپنے تحجد کی نماز میں ریا سے بچنے کے لیے ایسے ایس وقت میں رات کو پڑھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے اور دانستہ درمیان میں اٹھتے تھے پھر سو جاتے تھے اور پھر فجر کے وقت نارمل روٹین میں اٹھتے تھے کیونکہ جب ہم فجر سے پہلے تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جاگتے ہی فجر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نوملی پتا چلتا ہے کہ اچھا جاگ رہی تھی اور تحجد پڑھ رہی تھی اور پھر فجر پڑھنے آیا تو اس دکھاوے کے ایلیمنٹ سے بچنے کے لیے اہدی رات کو اٹھتے تھے خاموشی سے چپکے سے اپنی تحجد پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے اور پھر معمول میں فجر کے لیے ایسے انجان سے بن کے اٹھتے تھے کہ گویا میں تو ابھی اٹھا یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں آدھی رات کھولنا کہ حضور قیام کرتا رہا ہوں تو یہ جو ایک ریاہ کا انصر ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے اپنے تحجد کے حوالے سے اور پھر تقبر بھی تو عبادات کو ضائع کرتی وہاں اپنے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک امام اور ایک ان کا بیٹا کسی کافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور امام خود بھی تحجد گزارتے اور اپنے بیٹے کو بھی اس کی تاقید کرتے تھے اور بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ تحجد کا پابند تھا تو جب بیٹے کو اٹھایا اور کافلے والے سارے سوئے میں پائے گئے تو یہ باپ اور بیٹا جب اٹھے تو باپ اور بیٹے کے درمیان ایک مقالمہ ہوا تھا اور بیٹا ہیں یہ لوگ اچھا اس وقت تک سوئے میں ہیں یعنی اتنا برکتوں کا وقت ہے اتنا رحمتوں اور اتنی بکششوں کا وقت ہے اور یہ کتنے بدنصیب ہیں یہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ یہ اس وقت سوئے میں ہیں تو وہاں اپنے فوراں بیٹی کی تربیت اور تسکیہ کے لیے کہاں کہا تھا امام نے کہا تھا کہ تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں جا کر اپنی اس عبادت پر تقبر کرنے سے بچے ہوئے تو صبح جاک کر اس بات پر تقبر کرنے لگنا یا گھومنڈ کرنے لگنا کہ میں بہت نیکوکار ہوں میں بہت عبادت گزار ہوں اور اس پر فخر کر کے اتنا نے لگنا یا اپنے آپ کو کہیں کسی اور سے بہتر سمجھنے لگنا یہ بھی تحجد کا طریقہ یا تحجد گزار کا طریقہ نہیں کیونکہ تحجد کا بنیادی مقصد کیا ہے اپنے نفس کو کچلنا آجسی کی طرف لانا انکسانی کی طرف لانا رب کے ساتھ تعلق اس کی قبریائی کو تسلیم کر کے اس سے تعلق قائم کرنا تو یہ دو فتنے ہیں جو ایک تحجد گزار کے دل میں شیطان ڈالتا ہے ایک ریاہ کانسر لوگوں کو پتا تو چلے کہ تو تحجد بڑھتی ہے لوگوں کو جاننے تو سیکھ کہ تو تحجد گزار ہے یہ ریاہ ہے اس سے خط الامکان کوشش کرنی ہے بچنے کی ہاں ترغیب کے لیے مائل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے ان امال امال و بنیاد لیکن دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے نہیں اور دوسرا فتنہ جو نفل عبادت کرنے والے کے دل میں شیطان ڈالا کرتا ہے وہ تقبر کا نیکیاں بڑی کر کے دکھا دیتا ہے وہ رات کے جاگے بے کو اگر اس کے ابتدائے دن کے آغاز پہ اس کو نیکی بڑی کر کے دکھا دی تو شاید باقی کا دن وہ نیکیوں سے رک جائے گا اللہ ہمیں اپنی زندگی آجی سے انکساری سے ریاہ اور دکھاوے سے بچ کر ایمان اور تسکیہ کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے